ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں سانسٹارڈس میں اور ویورر اگر آپ مردر میسٹری کرائم انویسٹیگیشن تھرل موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا یہ آج کے ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤکی آٹھ بہترین مردر میسٹری تھرل کرائم انویسٹیگیشن موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیٹ کریں گے یہ موویز کب ریلیز ہوئی ہندی میں یہ موویز آپ کو کہاں سے دیکھنے کو ملے گی اور فلم کے سٹوری لائن کیا ہے سبھی چاند کر رہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیٹ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھی ساتھ میں سانسٹارڈس کو سبسکرائب کرنے بھی نہ بھولئے گا تو چلے ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ہمارے آج کی اس ویڈیو میں کاؤنڈاؤن میں نمبر دس پرینے والی فلم کا نام ہے تھگے ڈیلے فلم کی لیڈ کاسپ میں نوین چندرہ دیویا پلائی اور انانیہ راجز فلم کا حصہ ہے تیل بل ایمیج کے مووی چار نومبار دوہدار بائس کو رلیز ہوئی اور سیو نام تھگے ڈیلے سے اسے ہندی میں بھی ڈب کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک مارڈر میسٹری تھیل مووی ہے جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.9 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینگ کی بات کریں تو ایشور نام کے ایک آدمی کے اوپر ایک لڑکی کے قتل کا الزام ہے وہاں پر وہ پرائم سسپیکٹ ہے لیکن کہانی میں ٹویس تب آتا ہے جب پولیس کی پوچھ ہج کے دوران ایشور اپنے پاسٹ کی ایک دراؤنی گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہے تو کیا آخر صحیح میں ایشور نہیں اسی لڑکی کا قتل کیا ہے یا اس قتل کے پیچھے کوئی اور ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنا ہوگی فلم اچھی خاصی ہے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو تھک گئے ڈیلے کے نام سے یہ فلم آپ کو ہندی ڈب میں پرائم ویڈیو پر دیکھنے کو مل سکے گی اور اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر سیم نام سے آپ کو ہندی ڈب میں فری میں بھی دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کے اس کاؤنڈاؤن میں نمبر نو پر رہنے والی فلم کا نام ہے فوٹ فیری اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں آشیش پتھوڑے گلچن دیوئیہ ساگاری کا کاٹ کے اور کنال روی کپور شامل ہیں اور یہ مووی مراتھی اور ہندی لینگویج میں چوبیس اکتوبر دوہزار بیس کو رلیز ہوئی فوٹ فیری ایک سائیکو کلر تھرل مووی ہے جسے آئیم لیوی ٹن میں سے فور پوائنٹ سکسٹا دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو مووی کی کہانی میں ایک ایسا سائیکو کلر دکھایا گیا ہے جو نوجوان لڑکیوں کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد ان کے پیروں کو کاٹ کر اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی کی بوڈی کو ایک سوٹ کیس میں ڈال کر پھیک دیتا ہے تو آخر کون ہے یہ سائیکو کلر اور کیوں صرف لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ فلم دیکھنا ہوگی فلم اچھی خاصی ہے آپ کو بہترین مرڈر میسٹری سائیکو کلر کا ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اس فلم میں اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو فٹ فیری کے نام سے یہ فلم آپ کو ہندی میں نیٹ فلکس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کے اس کاؤنڈاؤن میں نمبر آٹھ پر رینے والی ویب سیریز ہے کلر سوپ اس ویب سیریز کی ریڈ کاس پر منوج باج بھائی کون کونہ سین شرما اور نصر شامل ہوتے ہیں اور یہ ویب سیریز ہندی میں گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو ریزوئی تھی اور کلر سوپ ایک بلیک کومیڈی مرڈر کرائم تھریل ویب سیریز ہے جسے آئیم ڈی بی ٹیم میں سے 6.3 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینڈ کی بات کریں تو کہانی میں ایک ٹیلنٹ لیس نرس کی کہانی ہے جو کہ ایک ہاؤس شیف بن جاتی ہے یہ کہانی ہے سوادھی کی جو کہ ایک ریسٹورنٹ کھولنے کا سپنا دیکھتی ہے لیکن اس کے پتی کی حرچیہ سے اس کا یہ سپنا ٹوٹ جاتا ہے اور ایک سازش شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے پتی کی جگہ اپنے پریمی کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور گہرا راز ہے جو وہ چھپاتی رہتی ہے آگے کی کہانی میں کیا ہوتا ہے انسپیکٹر ساتھ سے کیسے پردہ ہٹائے گا کون ہے کلر یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ بہترین ویب سیریز دیکھنی ہوگی آپ کو اس ویب سیریز میں بہترین مرڈر کریم تھل ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس ویب سیریز کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو کلر سوپ کے نام سے یہ ویب سیریز آپ کو نیٹ فلکس پر آفیشلی دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کے اس ویڈیو کے کانڈاؤن میں نمبر ساتھ پر رہنے والی فلم کا نام ہے میں اور چارلیس فلم کی لیڈ کاس میں رنڈی پھوڑا آدل حسین ریجا چھڈڈا ڈسکا چھوپڑا اس فلم کا حصہ ہے اور ہندی لینگویج کی یہ موویی تیس اکتوبہ 2015 کو رلیز ہوئی اور یہ ایک کرائم ایکشن بائیوگرافی اسکیپ موویی ہے جسے آئیم لیویٹن میں سے 6.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کی سٹوری لین کی بات کر لیں تو چارلیس نام کا ایک ہوفناک کے دیکھ ہائی سیکیورٹی جیل سے بھاگ جاتا ہے تو اس کیس کے لیے کہ اماندار آفیسر کو آپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ اسے پکڑنے کے لیے ایک بڑے لیول بڑھ تلاشی شروع کرتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے اور وہ پولیس آفیسر کیا چارلیس کو پکڑ پاتا ہے یا نہیں اور چارلیس اس ہائی سیکیورٹی جیل سے کیسے بھاگتا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ موویی دیکھنا ہوگی اس موویی میں آپ کو سٹار ایکٹر رندیب ہوڑا کی ایکٹنگ کافی امپریس کرے گی ایک بہترین موویی ہے آپ کو بہترین ایکشن کرائم اور اسکیپ پلان بھی ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو میں اور چالیس کے نام سے یہ فلم آپ کو ایمازون پرائم ویڈیو پر دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر سیم نام سے یہ فلم آپ کو فری میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہمارے آج کے اس کاؤنڈ آن میں نمبر چھے پر رہنے والی فلم کا نام ہے منگلا ورم فلم کی لیڈ کاسویں پائر راجپور ناندیتہ سویتھا اور دیویا پیلائیز فلم کا حصہ ہیں اور تیلگو لینگویج کی یہ مووی سترہ نومبر دوہدر تیسٹ کو رلیز ہوئی اور سیم نام منگلا ورم سے یہ ہندی میں بھی ڈپ کی گئی ہے اور یہ ایک ایک ایکشن کرائم تھرل مووی ہے جسے آئیم لیوی ٹرنے سے سیکس پوائنٹ سیون سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو ایک مووی کی کہانی ایک گاؤں مر ہونے والے ہر منگلوار کو ہونے والے ہتیاؤں کے اوپر ہے ہر منگلوار وہاں پر قتل ہوتے ہیں اور اس قتل کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایس آئی مایا کو اپائنٹ کیا جاتا ہے تو ایس آئی مایا جب اس قتل کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے تو بہت سارے راز اس کے سامنے آتے ہیں تو یہ سارے مرڈرز کون کر رہا ہے اور وہ کیا راز ہیں اس گاؤں کے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ فلم ضرور دیکھنا ہوگی بہترین کرائم تھرل آپ کو اس فلم میں ایکسپیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو یہ فلم آپ کو ہندی میں ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر اوفیشلی ہندی میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کے اس کاؤنڈ آن میں نمبر پانچ پر رینے والی فلم کا نام ہے ساتھ خون ماف اس فلم کے لیٹ کاس میں پریانکا چوپڑا نیل نیتنو کے جان ابراہم ارفان خان اس فلم کا حصہ ہیں اور ہندی لینگویج کے مووی اٹھارہ فروری دوہ در گیارہ کو رلیز ہوئی تھی اور ساتھ خون ماف ایک مارڈر میسٹری کرائم تھرل مووی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سکس پوائنٹ تھری سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو مووی کی کہانی میں سوزینہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے اور پیار پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے پیار کی تلاش میں سوزینہ کئی شادیاں کرتی ہے لیکن ان کے سبی پتیوں کی میسٹریس طریقے سے ہتیا ہو جاتی ہے تو آخر ان ہتیاوں کے پیچھے کون ہوتا ہے کون ہے وہ سیریل کیلئر کیا وہ سوزینہ ہی ہے یا پھر کہانی میں کچھ اور ہی ٹویسٹ ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی ضرور دیکھنا ہوگی یہ ایک اچھی خاصی انڈر ریٹڈ مووی ہے اس فلم میں آپ کو بہترین مرڈر کرائیم میسٹری طریقے کرنے کو ملے گی اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو ساتھ خون ماف آپ کو اوفیشلی نیٹ فلکس کے اوفیشلی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ساتھ خون ماف فری میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہمارے آج کی اس ویڈیو کے کاؤنڈاؤن میں نمبر چار پر رہنے والی فلم کا نام ہے ابراہم آزلر اس فلم کی لیڈ کاسپ میں محمودی سر جی آرام انوپ مینن اور انفرا راجن اس فلم کا حصہ ہے اور ملیالم لینگویج کے مووی گیارہ جنوری دوہتار چوبیس سکورلیز ہوئی ہے اور سیم نام ابراہم آزلر سے اسے ہندی میں بھی ڈب کیا گیا ہے یہ ایک بہترین کرائم فریل میسٹری مووی ہے جسے آئیم لی بیٹن میں سے سکس پوائنٹ سکس را دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینگ کی بات کریں تو موویی کی کہانی میں پولیس آفیسر ابراہم آزلر ایک میسٹیریس اور انسولڈ کیس کی انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے اور ایک سیریل کلر کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو آخر کون ہے وہ سیریل کلر اور کیا تھا وہ کیس جاننے کے لیے موویی آپ کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہوگی ایک فلم بہت ہی بہترین ہے آپ کو بہترین کرائم تھرل میسٹری ایکسپیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو ابراہم آزلر آپ کو ڈیزنی پلس ہار سٹار پر آفیسلی ہندی ڈب میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کی اس ویڈے کے کانڈ ڈاؤن میں نمبر تین پر رینے والی فلم کا نام ہے رامن راگوہ ٹو پوائنٹ او اس ویڈکاس میں نواز الدین صدیقی وکی کوشل اور صوبیتہ دولی پالا شامل تھے اور ہندی لینگویج کیا مووی چوبی جون دوہ در سولہ کو ریز ہوئی تھی اور یہ مرڈر کرائم ڈراما تھرل مووی تھی جسے آئیم لیویٹن میں سے سیون پوائنٹ ٹری سٹار دیے گئے تھے فلم کی سٹوڈی لائن کی بات کریں تو کہانی ممبئی کی ہے جہاں پر سائیکو کلر رامن آئے دن قتل کرتا رہتا ہے اسی انسٹیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کیلئے انسپیکٹر راگو کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور راگو کی لائف میں بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں اور ساتھ ہی میں راگو ہر وقت نیشے میں ڈوبا رہتا ہے تو آگے کیا ہوگا سائیکو کلر کو کیسے پکڑا جائے گا یا پھر کہانی ہمیں اور ٹویز دے گی جاننے کیلئے آپ کو راگو راگو ٹو پوائنٹ او دیکھنا پڑے گی ایک بہترین مووی ہے بلکل بھی میس مت کرنا انڈر ایٹڈ مووی ہے لیکن آپ کو بہترین مرڈر مسٹری تھل ایکسپیرینس کرنے کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ راگو ٹو پوائنٹ او کو دیکھنے کیلئے انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر فری میں دیکھنے کو ملے گی اور ہمارے آج کی اس ویڈے کے کانڈ ڈاؤن میں سیکنڈ نمبر پر رہنے والی فلم کا نام ہے نیل پولیش اس ویڈم کی ریلکاس میں آرجان رام پال مانو کول اور مدو شامل ہے اور ہندی لینگویج کی مووی ایک جنوری دو آدار 21 کو ریلز ہوئی اور یہ بھی مرڈر میسٹری کرائم فلم ہوئی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پائنٹ ٹو سٹا دیے گئے تھے فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو مووی کی کہانی لکھنو میں ہے جہاں پر آس پاس بہت سارے بچوں کی بیرے میں سے قتل کیا جاتا ہے اور نہ صرف قتل کیا جاتا ہے بلکہ قتل کرنے کے بعد انہیں جلا بھی دیا جاتا ہے اور بچوں کے اس بے رحم مرڈرز کا یہ سلسلہ پانچ سال تک جاری رہتا ہے جب ایک نیو اپوائنٹیڈ پولیس آفیسر اس کیس کے پیچھے ایک آدمی کو آریس کر لیتا ہے تو کیس کوٹ روم تک چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر ایک ان اسپیکٹڈ ٹویس آتا ہے جس سے کوٹ ایک شاک میں چلا جاتا ہے اب آگے کوٹ میں کیا ہوتا ہے کون ہے اصلی کلر جاننے کے لیے یہ بہترین مووی آپ کو دیکھنی ہوگی اور اس مووی کو بلکل بھی میس کرنے کی غلطی مت کرنا ایک بہترین کیسے ہم کی مرڈر میسٹری اور ٹرائم ثریل اس فلم میں آپ کو ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ فلم آپ کو نیل پولیس کے نام سے زی فائی پر اوفیشلی دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کے اس کاؤنڈاؤن میں نمبر ون پر رہنے والی فلم ہے کون یہ نائنٹیز کے دشک کی ایک انڈر ریٹڈ مووی ہے لیکن ایک بہترین فلم ہے جس کی لیڈ گاسپ میں ارمیلا بارڈونکر مانوج باجپائی اور سوشان سنگھ اس فلم کا حصہ ہیں ہندی لینگویج کی مووی چھبیس فروری انیس سو نینانوے کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک بہترین مرڈر مسٹری ایتھل مووی ہے جسے آئیم لی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ ایٹ سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو اس فلم کی کہانی ایک لڑکی کی ہے جو کہ ایک گھر میں اکیلی رہتی ہے اور اپنے ٹی وی پر ایک نیوز دیکھتی ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک سائیکو کلر ہے جو بہانے سے لوگوں کے گھر میں آ کر انہیں مار ڈالتا ہے تب ہی دروازے کی گھنٹی بچتی ہے اور ایک اجنبی دروازے پر ہوتا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنی ہوگی یہ مووی کمال کی مووی ہے نوے کی دشک کی بہترین موویز میں ہے انڈر ریٹڈ مووی ہے فلم میں انسپیکٹڈ کئی سارے ٹویسٹ اور ٹنز ہیں اور فلم کی اینڈلنگ تو آپ کو ایک دم ہلا کر رکھ دے گی اگر اس فلم کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس فلم کو بلکل بھی مس مت کیجئے گا اس فلم کو ایک ٹرائز ضرور دیجئے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو کون نام سے یہ مووی آپ کو یوٹیوب پر بلکل فری میں دیکھنے کو ملے گی تو یہ تھی ہماری آج کی آٹھ مرڈر مسٹری کرائم تھریل موویز کی ڈیٹیل تو آج کی سیئر موجود ان آٹھ موویز میں آپ نے کون کون سی موویز دیکھی ہیں اور آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ بھی ورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانسٹارٹوس کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کوئی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورز کا بہت بہت شکریہ